لبیک اللہم لبیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں راستے میں کسرہ سے تلبیہ پڑھنا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے مزدلفہ سے منا آتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے کیونکہ سب ہی لوگ اس وقت جا رہے ہوتے ہیں بہت رش ہو رہا ہوتا ہے تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے فضل بن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے پیچھے بٹھا اور فرمایا لوگو نیکی گھوڑے اور اونڈ دوڑانے میں نہیں سکون سے چلو اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر چل رہی ہو حتیٰ کہ آپ منا میں آ گئے یعنی دونوں پاؤں کیسے اٹھاتے ہیں آپ گھوڑے کی دوڑ کو دیکھئے اگلے دونوں پاؤں کٹھے اٹھا لیتے ہیں ایسے نہیں کوئی سواری دوڑ رہی تھی چل چل کے سب جا رہے تھے ہاں وادی محصر سے تیزی سے گزرنا چاہیے یہاں آپ نے تیزی سے اونٹنی کو چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو جمرہ کبرہ کی طرف نکلتا ہے آپ نے فرمایا وادی محصر میں نہ رکو یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب الفیل پہ عذاب نازل ہوا تھا ان کا لشکر یہاں تباہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ اللہم جعل عملی کل له صالحا واجعلہ لوجھک خالصا ولا تجعل لأحد فیه شیئا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شريک لک لبیک 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 لا شريک لک لبیک ان الحمدہ والنعمتہ لک والملك لا شريک لک